لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھیں حضرت مانک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کو آج میں ذکر کرنے والا ہوں اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ اپنے بچوں کے حالات دیکھیں کہ وہ بچے کیسے تھے اور ہمارے بچے کیسے ہیں اور فکر اڑھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی ان کی جیسی سوچ رکھنے والے بن جائیں مانک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بچے کے پاس سے گزرا جو بچہ مٹی سے کھیل رہا تھا وہ کھیلنے کے دوران کبھی ہستا تو کبھی رونے لگ جاتا تھا میں نے سوچا کہ اسے سلام کرو پر میرے نفس نے مجھے منع کیا کہ سلام نہ کرو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اور بوڑھوں کو سلام کیا کرتے تھے پھر میں نے اس بچے کو سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس بچے نے کہا وَعَلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اے مالک بن دینار میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اس بچے نے کہا عالمِ ملکوت میں یعنی عالمِ ارواح میں میری روح نے آپ سے ملاقات کی تھی انہوں نے مجھے پہچان دلائی جو ابھی زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی ہے مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نفس اور عقل میں کیا فرق ہے تو اس بچے نے کہا نفس وہ ہے جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے سے منع کیا اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے کے لیے اُبھارا میں نے کہا کہ تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو تو اس بچے نے کہا کہ میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے میں نے کہا کہ تم کھیلنے کے درمیان کبھی ہستے ہو تو کبھی روتے کیوں ہو تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونے لگتا ہوں اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہسنے لگتا ہوں میں نے کہا ہے میرے بیٹے تمہارے نام عمال میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم روو کیونکہ تم ابھی مکلف ہی نہیں ہو تو اس بچے نے کہا اے مالک بن دینار تم ایسی باتیں نہ کہو کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے جلاتی ہے اللہ اکبر اتنے چھوٹے سے بچے کی کتنے عظیم سوچ تھی اور آج ہم اپنے بیٹوں کو دیکھیں کہ وہ خرافات میں کتنے آگے بڑے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں اور دین اسلام کی کوئی فکر نہیں اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنی اولادوں کی فکر کریں اور ان کی سوچ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں یہی اولادیں آپ کا سرمایہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ